اسٹام پر پراپٹی کی خرید و فروف کیسے کی جاتی ہے اور اس کو کروانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کی قانونی حصیت کیا ہے اور کل کو اگر یہی اسٹام ریجسٹری میں کروارڈ کروانا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے آئیے دیکھ اسٹام پر پراپٹی کی خرید و فروف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس میں کئی وجہ آتے ہیں پہلے نمبر پر کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ریجسٹری پر ایکسپینسز کافی زیادہ آجاتے ہیں ٹیکسز ہوتے ہیں اور اسٹام کے چارجز ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ اسٹام کروا لیتے ہیں اور اس کا جو دوسرا ریزن ہے کچھ لوگ اس کو شارٹ ٹم پرچیز کے لیے لیتے ہیں کہ آرزی طور پر قریدا اور بعد میں اس کو منافع جب اس کا ہوا تو سیل کر دیا تو اس لیے بھی وہ ریجسٹری کے ایکسپینسے بچنے کے لیے اس کو اسٹام پر خرید لیتے ہیں اس کے علاوہ جو تھرڈ ڈیزن ہے اس کی وہ ہے پراپٹی ڈیلرز کیونکہ پراپٹی ڈیلرز انہوں نے پراپٹی کو استعمال نہیں کرنا ہوتا نہ لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہوتا ہے انہوں نے بھی ایک پرچیز کی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جب اس کا ریٹ تھوڑا سا بڑا تو انہوں نے اس کو سیل کر دینا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ریجسٹری کے ایکسپینسے بچنے کے لیے اس کو اسٹام پر خرید لیتے ہیں اور اسٹام پر خرید افرار کر لیتے ہیں چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پراپٹی ہوتی ہے محکمے کی طرف سے، سرکار کی طرف سے تو یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ اس پراپٹی کو آگے سیل نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ اس پراپٹی کو سیل کرنے کے لیے جسٹری تو نہیں کروا سکتے لیکن وہ پھر اسٹام پر اس کو سیل کر دیتے ہیں فیپس ریزن اس کی یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا پرسن جس کے پاس پروپرٹی ہے اور اس کے پاس قبضہ ہے اس کا لیکن وہ اس کا اوریجنل آنر نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹری اس طرح کی ایویڈنس نہیں ہے کہ ریکارڈ میں اس کا نام شامل ہو تو پھر وہ اس کو بیچنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ اسٹام پر اس کو بیچ دیتا ہے اور جو لینے والے بھی ہوتے ہیں وہ بھی اسٹام پر اس پر ٹرست کر کے اسے خریب لیتے ہیں اب دیتے ہیں کہ اسٹام پر پروپرٹی سیل پرچیس کرنے کی قانونی حصیت کیا ہے اسٹام پر پروپرٹی لینا بہت ہی رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی اوریجنل آنر کا ریکارڈ نہیں ہوتا اور یہ ٹرانسفر اگر زیادہ ہو جائے اسٹاموں پر تو اس کو پروف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کل کو جب آپ نے اس کو ریجسٹری میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر تو آپ نے اس پرسن سے اسٹام پر لی ہے جو اس کا اوریجنل آنر نہیں ہے تو پھر ریزائی سے بات ہے اس میں اور پارٹی بھی انوالز ہوں گی جنہوں نے اسٹام پر خریدہ ہوگا اور آگے اس کو اسٹام پر بیج دیا تو پھر ان کو بھی انگیج کرنا ایڈ دا ٹائم آف ریجسٹریشن آف دیت پروپرٹی تو مطلب ایک چین پورا اس میں آپ کو پروف کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا ہاں اگر جو اوریجنل آنر ہے اس سے آپ نے اسٹام پر پروپرٹی لی تھی تو اس کو بعد میں ریجسٹری میں کنورٹ کرنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ایس کمپیر ٹو اگر زیادہ اسٹاموں پر وہ فروکت ہو چکی ہو پھر اس میں ہر چار سال بعد جمع بندی ہوتی ہے اور جمع بندی میں جو بھی ریکارڈ تبدیلی ہوئی ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہیں پروپرٹی وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو اگر ان میں بھی نام نہ ہو جو اسٹام پر جنہوں نے خریدی ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو پروف کرنا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اسٹام والی پروپرٹی کو ریجسٹری میں کنورٹ کرنے کا کیا ترکہ کار ہے اس میں دو سینیریوز ہیں ایک سینیریو تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اوریجنل جو آنر تھا اسے اسٹام پر خریدی ہے کہ آپ نے اسے ایگریمنٹ کر لیا اور اس کو کچھ پیسے دے رہی ہے اور ایگریمنٹ یہ کر لیا کہ کل کو کوئی شرط رکھ دی کہ یہ شرط پوری ہو جائے یا پیسے پورے ہو جائے تو وہ آپ کے نام پر ریجسٹری کر دے گا تو اس کا پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ پرسن اگر ایگریو ہوتا ہے افٹر دیٹ فولفلنگ دیٹ کنڈیشن مثال کے طور پر اگر آپ نے بارہ لاکھ کی پروپرٹی بھی ہے اور آپ نے چھے لاکھ روپے دے دیا اور آپ نے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ بکیہ چھے لاکھ جب آپ پیے کریں گے تو وہ مالک آپ کے نام پر اس کو ریجسٹری کروا دے گا تو آپ نے جب بکیہ پیمٹ چھے لاکھ دے دیئے تو وہ پھر انکاری ہو گیا آپ کے نام پر ریجسٹری کرنے کا تو اس کا پھر یہ حل ہے کہ آپ سیول کورٹ میں کیس دائے کریں گے اگینس ڈیٹ پرسن اس میں آپ دعویٰ کریں گے کہ یہ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کے ساتھ پروپرٹی کریدنے کا تو لہٰذا اب عدالت حکم دے کہ یہ ریجسٹری آپ کے نام پر کی جائے تو عدالت پھر اس پرسن کو بلائے گی اور مطلقہ جو محکمہ ہوگا ان کو نوٹسز جائیں گے اور آپ کا کیس اگر پروف ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹام جنور ہوگا اور ایویڈنسز ویلیڈ ہوں گی تو عدالت آپ کے نام پر اس کو ریجسٹری کروا کے دے گی اب دوسرا جو سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر پروپرٹی آپ نے کسی ایسے پرسن سے لی ہے جس نے پہلے اسٹام پر خریدی تھی تو پھر اس کو پروپرٹی ریجسٹری کنورٹ کروانے کا کیا طریقہ کار ہے اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اریجنل پرسن تھا وہ مر چکا ہو اور اس کے جو آگے لیگل ہیرز ہیں انہوں نے بھی یہ اتنی مطلب کے توجہ نہیں دی کہ اس کو ریجسٹری کروایا جائے تو پھر اس کا آپ کے پاس یہ حال ہے کہ آپ سوٹ فائل کریں گے کوٹ میں سپیسپک پرفومنس آف کونٹریکٹ دعویٰ تعمیل مقتص اس میں یہ آپ کلیم کریں گے کہ یہ جو پروپرٹی آپ نے کھریدی ہے اسٹام پر یہ جو چین ہے یہ اس پرسن تک ملتی ہے جس پرسن کے نام پر یہ اریجنل پروپرٹی ہے اریجنل پروپرٹی ہے اریجنل پروپرٹی کو بھی آپ اس میں پارٹی بنائیں گے اور یہ آپ پروپ کیسے کریں گے اگر وہ آپ نے پروپرٹی ایک پرسن سے کھریدی تھی اسٹام پر اور اس نے پہلے اسٹام پر کھریدی اس سے پہلے جس پرسن نے کھریدی وہ بھی اسٹام پر کھریدی اور اس سے پہلے جو پرسن نے کھریدی وہ بھی اسٹام پر مطلب کہ سو مینی اسٹامز انوالب انٹ تو پھر آپ اس کو کیسے پروپ کریں گے اس کو پروپ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب آپ کسی سے پروپرٹی لیتے ہیں تو وہ جب پروپرٹی آپ کے نام پر کرتا ہے اسٹام پر تو اس میں جو اس کے نام پر اسٹام ہوا ہوتا ہے وہ ساتھ اڈیج کرتا ہے تو اس لئے آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ جس سے آپ اسٹام پر پراپٹی لے رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس سارے اسٹام پچھلے موجود ہیں جو اس کے اریجنل آنر تک جاتے ہیں تو اگر تو موجود ہیں تو پھر اس کو خریدیں ادروائز وہ کوئی فراڈ ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ پورا شجرہ پوری ٹری آپ کو جو ہے پروف کرنی پڑے گی دالت میں کہ یہ جو پراپٹی آپ نے اسٹام پر لیا ہے یہ اریجنل آنر تک اسٹاموں کے ذریعے ہی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس لئے آئی ویل سجسٹ یوں کہ آپ اس کو وائڈ کریں اسٹام کو اور اگر لینی بھی ہے زیادہ ضرور رہتا ہے تو اریجنل جو آنر ہے اسٹام پر وائے کریں تو اینڈ پر میں اس پر کنکلوڈ کرتا چلوں کہ کافی زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹام پر پراپٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہونا ایلیکل ہے اس کو ایلیکل نہیں بول سکتے اس کو ایلریگولر بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی زیادہ چیزیں پروف کرنی مشکل ہو جاتی ہیں تو آلدھو ایٹ اس پوسیبل کہ آپ اسٹام پر پریدوی پراپٹی کو ریجسٹری میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ اس کو وائڈ کریں کیونکہ اس میں کافی زیادہ قبضہ مافیا گروپ اس میں انوالو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کسی کی پراپٹی پر قبضہ کر کے تو اس کو اسٹام پر آگے سیل کر دیتے ہیں تو پھر جب آپ اس کو کنورٹ کروانا چاہتے ہیں ریجسٹری میں تو پھر وہ آپ کے لئے مسئلہ بنتا ہے تو وہ آپ کو ریجسٹری نہیں کروانے دیتے اور آپ کے پیسے بھی ضائع جاتے ہیں اگر آپ میں اسے کسی کا پراپٹی سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسن ہو یا کوئی کیس جو پراپٹی میں چل رہا ہو اس کے بارے میں آپ کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں یا کوئی اسٹام پر پراپٹی ہے اس کو ریجسٹری میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کانٹک کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں